محمد اللہ الرحمن الرحیم کہ آج کا موسم بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور دوسری چیز یہ کہ آج کا ٹوپک ہے شرک شرک جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کسی کو پارٹنر بنا لیا کسی کو شریک بنا لیا اس کو شرک کہتے ہیں یعنی اللہ کو تو ہم مانی رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی اور ایسی چیز کو ہم مان رہے ہیں جو کہ اللہ کو بالکل ناگوار ہے اس کو شرک کہتے ہیں کسی کو پارٹنر بنا لینا کسی کو اپنا معبود بنا لینا تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے بخوبی کہ آخر ہم صرف ایک اللہ کو مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں ہم ایک اللہ کو مان رہے ہیں یا پھر ہم کسی ایسے جانے ان جانے لوگوں کو مان رہے ہیں جو کی شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں جو کہ قرآن مختلف جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے یعنی ہم کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی بلکل برداشت نہیں کرے گا اپنا پارٹنر اپنا معبود آخر یہ شرک کی شروعات شروع کہاں سے ہوئی کوئی بھی چیز مارکٹ میں ایسے ہی نہیں آیا تھی وہ شروع ہوتی ہے کسی سے سورہ عنعام کی آیت ہے آیت نمبر سو اللہ عز و جل فرماتا ہے وَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّةِ معنی کہ تم نے اپنا معبود شیطان کو بنا رکھا ہے یعنی تم نے پارٹنر شیطان کو بنا رکھا ہے لیکن یہاں پہ عربی الفاظ یہ ہے شُرَكَاءَ الْجِنَّةِ سمجھنے والی ہے شُرَكَاءَ الْجِنَّةِ یعنی جنہوں کو اپنا تم نے شریک بنا رکھا ہے اب یہ سمجھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آخر یہ کیوں کہا شُرَكَاءَ الْجِنَّةِ یعنی جن جننات یہاں سے مراد برے جننات ہے اچھے بھی جننات ہوتے ہیں برے جننات بھی دیتے ہیں انسان ہوتے ہیں تو یہاں پہ جنوں کو اللہ تعالی نے کیوں کہا کہ تم نے اپنا معبود جنوں کو بنا رکھا ہے تو اس سے پہلے میں یہ بتا دوں اس آیت میں ابھی میں شرع ہوں گا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آخر یہ شرک کی شروعات ہوئی کہاں تھے یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا شرک نوح علیہ السلام تک شرک نہیں ہوتا تھا گناہ ہوتے تھے پر شرک نہیں ہوتا تھا نوح علیہ السلام کی قوم تک نوح علیہ السلام کی قوم میں پانچ لوگ ایسے تھے جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھی فرمایا نام کے ساتھ جو واقعی اچھے تھے نیک تھے پانچ افراد پانچ لوگ جن کا ذکر اللہ نے نام سے لیا ہے سورے نوح میں پہلے وردن دوسرے سعان تیسرے یغوس چوتھے یعوق پانچ میں نصر یہ پانچ لوگ ایسے تھے نوح علیہ السلام کے قوم میں جو واقعی اچھے تھے جب ان پانچوں کا انتقال ہوا تو شیطان آیا ان کے حقیزت مت لوگوں کے پاس جو فالوورز جسے کہتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے پاس آیا شیطان اور کہنے لگا کہ یہ پانچوں کا جو انتقال ہوا ہے تم ایسا کرو ان کی مورزیاں بنا لو ان کی تصویریں بنا لو اور اپنے گھروں میں اپنے دکانوں میں لٹکا لو اور جب تم ان کی تصویروں کو دیکھو گے تو تم اچھے کام کرو گے ان کی یاد تازہ ہوگی تم کو دیکھیں شیطان میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ کیونکہ شیطان کا جو پلان ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے بڑے دھیمیں دھیمیں وہ کھیشتا ہے پبلک کو ہم انسانوں کو اس کے بعد بہت ٹائم ہے اس کے بعد ٹائم ہی کمی نہیں شیطان کے پاس تو اس نے کہا ایسا کرو کہ تم ان کی پانچوں کی تصویریں بنا لو اور اپنے گھروں میں لٹکا لو دیکھیں یہاں پہ شیطان نے شرک کرنے کو نہیں کہا صرف کہا کہ ان کی تصویریں بنا لو اور تم جب ان کو دیکھو گے تو اچھے کام کرو گے شیطان نے یہاں پہ شرک کی بیج بودی پھر جب عقیدت مند کبھی انتقال ہو گیا وہ بھی جب مر گئے جو فالوورز بھی مر گئے اور ان کے اولاد جب آئی تو شیطان ان کی اولادوں کے پاس گیا اور کہا جھوٹ بولا اس نے کیونکہ شیطان نے کامی ہے جھوٹ بولنا تو شیطان نے کہا کہ دیکھو جو تمہارے باپ دادہ تھے وہ ان مورتیوں کے پانچوں کی پوجہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے لہذا تم بھی کرو اور وہاں سے شرک کی شروعات ہو گئی اور یہ کرنے میں شیطان کو سالو لگ گیا شیطان کے بعد سٹائن بھی کمی نہیں تو وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ پلان بناتا ہے اور ہم اس کے جال میں آیا جاتے ہیں اور نو علیہ السلام کی قوم سے شرک کی شروعات ہو گئی اسی وجہ سے نو علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ باقی پیغمبروں سے اوچھ آئے ویسے سارے پیغمبر جتنے بھی آئے سوہ لاکھ پیغمبر جتنے بھی آئے سب کا مقام الحمدللہ اپنے اپنی جگہ پر اوچھا ہے پاچ پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا پہلے پیغمبر نو علیہ السلام دوسرے ابراہیم علیہ السلام تیسرے موسیٰ علیہ السلام چوتے عیسیٰ علیہ السلام پاچ میں کون محمد صلی اللہ علیہ السلام جی تو پاچ لوگوں کا مقام واقعی اوچھا ہے تو یہاں سے شرک کی شروعات ہوئی اب ہم آتے ہیں اس آیت میں جو سورہ انام کی میں نے پڑھے وجہ علو للہ شرکہ الجن یعنی کی تم نے جنوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے برے جن شیطان جس کو اللہ نے شیطان کہا ہے اب شیطان جو کہے گا شیطان جو کرتا ہے شیطان جو کہتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے وہ ہم کرتے ہیں تو اوبرال لہذا اگر دیکھا جائے پورا اوبرال دیکھا جائے تو ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں شیطان کی ہم عبادت کر رہے ہیں شیطان کو ہم نے اپنا پیروکار بان رکھا ہے تو یہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنا جو شریک بنا رکھا ہے وہ شیطان کو بنا رکھا ہے جبکہ میں ہوں میں نے بھی ان کو بنایا ہے میں نے بھی ان کو پیدا کیا ہے اور میں ہی ان کو ماروں گا جنوں کو جنوں اور انسانوں کو اب جب سارے لوگ اکھٹا کیے جائیں گے قیامت کے دن یہ تو سب کو بتائیں کہ سارے انسان جن سب اکھٹا کیے جائیں گے اور ہر انسان کو اپنی اپنی صفائی دینے کا موقع اللہ دے گا اللہ عز و جل سب کو صفائی دینے کا موقع دے گا کہ تم بولو اب تمہارا نمبر آگیا اب تمہارا نمبر آگیا تو جتنے بھی جو شرک کرتے تھے تو ان کو بھی موقع دیا جائے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا اور جن کی عبادت کرتے تھے لوگ جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کو بھی موقع دیا جائے گا وہ کیا کہیں گے بھائی جیسے مثال کے طور پر اللہ ماف کرے جیسے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اپنی صفائی میں اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے پوچھے گا نا کہ بھائی اچھا بتاؤ تم یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو اپنی صفائی میں تو جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کہیں گے انکننہ عن عبادتکم لغافلین یعنی کہ ہم کو تو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں تھی ہم تو پہلے ہی مر چکے تھے ہم تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا میرا ہم تو سو رہے تھے اور ہم کو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں تھی یہ سورہ یونس کی آیت ہے آیت نابر انتس پڑھ لیجئے گا انکننہ عن عبادتکم لغافلین یا اللہ میں نہیں جانتا میں بالکل نہیں جانتا یہ عبادت کر رہے تھے میری یہ میری پوجہ کر رہے تھے میں اس سے بالکل بے خبر تھا مجھے اس میں کوئی بھی میرا رول کوئی نہیں ہے لہذا مجھے معاف کریے مجھے جہنم کے آگ سے بجائیے پھر ایک اتسویں نمبر کے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے ان سے اگر آپ پوچھیں کہ زمین اور آسمان میں زمین اور آسمان میں جو رسک دیتا ہے وہ کون دیتا ہے جو مارتا ہے وہ کون مارتا ہے جو جلاتا ہے وہ کون جلاتا ہے جو کام بنانے والا ہے وہ کون ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ بے شک اللہ یہ اللہ کا نام لینے سے بلکل نہیں مکرتے پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آگے فرماتا ہے پھر کیوں نہیں ڈرتے تم اللہ سے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم یہ بول رہے ہو اس چیز کی تم تصدیق دے رہے ہو کہ سب اللہ ہے ماننے والا تو تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آگے فرماتا ہے دوسری آیت میں سورہ یونس کی چیلنج کرتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلی بار جس نے زندہ کیا اور دوبارہ زندہ کرنے میں اگر یہ قادر ہے تو ان سے پوچھو کیونکہ ہم لوگ دو بار زندہ کیے جائیں گے ایک بار تو پہلی بار جب پیدا ہوتے ہیں دوبارہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا چیلنج کر رہا ہے ان لوگوں سے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تم نے اپنا ان کو پیروکار بنا رکھا ہے ہر چیز بنا رکھا ہے تو یہ کیا دوبارہ یا پہلی بار زندہ کر سکتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا خود اللہ تعالی کیا رہا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا تو تم کہاں چلے جا رہے ہو گ Integration اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ تم کہاں چلے چلے آ رہے ہو صرف میں ہوں جو پیدا کرے گا پہلی بار اور دوبارہ بھی زندہ کرے گا دوبارہ زندہ کرنا کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے کوئی بھی چیز پہلی بار بنانا وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے دوبارہ اسی چیز کو ریپلیکیٹ کرنا ریپلیکیٹ یعنی ہو تو کافی بنانا کافی بنانا آسان ہوتا ہے پہلی بار چیز بنانا وہ مشکل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انویشن انگریزی میں تو اللہ تعالیٰ جب پہلی بار زندہ کر سکتا ہے کسی کو تو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور 36 وے نمبر کے آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکثر لوگ یعنی کی جو شرک کر رہے ہیں اور باقی اس میں سارے لوگ آئے آتے ہیں خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے شریک بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ تو ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکثر لوگ گمان پہ زندگی جی رہے ہیں بات سوچ رہے ہیں کہ بس ہاں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے 36 وے نمبر کے آیات میں کہ وہ لوگ گمان پہ زندگی جی رہے ہیں گمان پہ اور گمان کبھی حق نہیں ہوتا کبھی وہ پورا نہیں ہوتا لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر ہم جا کہا رہے ہیں سور سوہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابلیس جو ہے ابلیس ابلیس نے اپنا گمان ستچ کر دکھایا اور سوائے مومنوں کی گروہ کے یعنی صرف جو مومن لوگ ہیں جو تھوڑے سے لوگ ہوں گے ان کے علاوہ سب نے ابلیس کو اپنا پیروکار بنا لیا شریک بنا لیا کیونکہ ابلیس کا صرف ایک ہی مقصد ہے صرف ایک مقصد ہے ابلیس کا وہ یہ کہ ہمیں جہنم کے راستے میں لاکھے کھڑا کر دے اور پساد مچائے جو کہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے یہ بڑا ایک کونٹوورشل ٹوپک ہوتا ہے لیکن یہ ایسی چیزیں جو نو علیہ السلام سے لے کر اب تک ہو رہی ہو قیامت تک ہوگی تو ہم لوگوں پہ چاہیے کہ ہم لوگ قرآن کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کیا آخر اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے شرک کے مطالق صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے یہ ظلم عظیم ہیں تمام جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں دنیا میں جائے وہ خون خرابہ ہو جائے وہ چوری ہو جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا ظلم شرک ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کر دینا تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس سے ہمیں پرہیس کرنا چاہیے اگر کچھ کوتاہی ہو گئی ہے ہم سے تو ابھی بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے ہم کو کہ ابھی بھی ہم توبہ کر لیں اور اللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے کو تیار ہے تو رفقان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک بھی معاف کر دوں گا اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اللہ کے طرف رجوع ہو اور شرک سے پریز کریں جو میں نے کہا اگر اسے کوئی غلطی ہو تو وہ میرے طرف سے اور شیطان کے طرف سے اور جو صحیح بات ہے وہ اللہ کے طرف سے سنت اللہ علیہ وآخر جعبانا موسیقا